پید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہی میں السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں پورے ماہ رمضان المبارک میں مختلف شخصیات اور موضوعات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کا میزبان آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا محمد لقمان رضا اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مختلف اسلامیک سکولرز اور آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہای عقیدت اور صحابہ و اہل بیت کرام علیہ مردوان کی بارگاہ نازم میں مناقب کے کل دستے پیش کرنے کے لئے مختلف سناخان موجود ہوں گے یکم رمضان المبارک سبی کو رمضان المبارک کی آمد تشریف آوری یہ مبارک مہینہ اس کی ڈھیروں مبارکیوں ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر علمی روحانی ایمانی حوالے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین سامین آج حضور غصی عظم رضی اللہ تعالی سیدنا شایخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کے تذکارے پاک ہوں گے بالخصوص آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوں پر مختصرن کلام ہوگا اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج کے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان سنا خان جناب حافظ احمد علی شاہ صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے علامہ یاسر حسین قادری صاحب حضور روحس آزم رضی اللہ تعالی آپ کے اللہ تعالی نے آپ کو کئی مقامات سے نوازا علمی روحانی پھر خاندانی مقام و مرتبہ تو سب سے پہلے آپ کا سلسلہ نصب آپ کے والدین کریمین بالخصوص دیگر آباو اجداد اور خاندانی پس منظر جو ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالی نے کس خاندانی نجابت اور شرف سے نوازا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے میں کبلہ مفتی لکمان رضوی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی بابرکت گھڑیوں میں اور جو محبوب سبحانی ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ببرکات پر مجھے گفتگو کرنے کی مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی یہ جو سعادت بخشی آپ نے مفتی صاحب حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی علیہ وآلہ وسلم آپ کا سارا خاندان ہی اولیاء اللہ کا خاندان ہے سبحان اللہ آپ بغداد کے قریب جلان قصبے میں نابت شریف لائے چار سو ستر ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے سبحان اللہ اور سادات کے گرانے میں یہ پھول کھلتا ہے سبحان اللہ تو حضرت غوثِ عظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جو نانا جان ہیں وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے سبحان اللہ اور مستجاب الدعوات تھے ایک ہوتا ہے ہاتھ ہو اٹھائیں تو اللہ کا قبول فرمائے تو یہ مستجاب الدعوات ہو گئے سبحان اللہ آپ کا مرتبہ اونچا تھا کہ آپ دل سے جس بندے پہ راضی ہوتے اللہ اسے انعام سے نواز دیتا سبحان اللہ اور جس پر آپ نراض ہوتے اللہ پاک اس بندے کو سزا عطا فرماتا اللہ تو آپ کی ٹھپی جان بھی اللہ کی ولیاں ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ جلان میں کہت پڑا بارش نہ ہوئی لوگوں نے نماز استثقاء بھی ادا کی اور لوگوں نے دعائیں بھی کی ہر چند کے کوششیں کی بارش نہ ہوئی تو لوگ مل کر آپ کے گھر پہ آپ کے دروازے پہ آگئے اور آ کر کے آپ کی پھوپی جان کی بارگاہ میں ارز کیا کہ دعا کی اللہ پاک بارش اطاف فرمائے چارہ تک نہیں رہا جانور پہ بھوکے مار رہے ہیں تو سیدہ عشاء جو آپ کی پھوپی جان ہیں انہوں نے جھاڑو پکرا اور اپنے سے جھاڑو دینا شروع کر دیا اور جھاڑو ختم کیا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی باری جھاڑو میں نے دے دیا ہے اب چھڑکاؤ تو کر دے تو جتنے آئیت ارزی لے کر کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا کہ جو بھیگا نہ تھا گھر جاتے تو آپ کے سارا خاندان ہی اولیاء یعنی اسی وقت ان کی دعا کی برکت سے بارش کا نزول بارش کا نزول ہو گیا اللہ اکبر اور مخلوق خدا راضی ہو گئے سبحان اللہ اور آپ سلطان الولیاء ہیں آپ تحجدار اولیاء ہیں آپ کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ تو غوث پاک سرکار کے والدین کریم ان کی کیا عشان ہے جو آپ فرما رہے تھے تو ایک ایسا باپ ہونا چاہیے تھے جسے دنیا غوث کا باپ کہے سبحان اللہ ایسی ماں اس کی شان کیا ہوگی جسے غوث کی ماں کہا جائے سبحان اللہ تو حضرت غوث پاک سرکار کے جو بالدے گرامی ہیں ان کا نام حضرت سیدنا ابو سالی موسیٰ جنگی دوست ہے سبحان اللہ ٹھیک تو یہ جوانی کی عالم میں ہی ذکر و اذکار میں اور وظائف میں مناجات میں ان کا وقت گزرتا سبحان اللہ اور پانہ نہر کے کنارے چلے جاتے وہاں پہ پانی کی دستیابی بھی ہوتی تھی تو ایک دن بھوک لگی اور کچھ دنوں سے نہیں کھایا تھا تو دیکھا کہ نہر میں ایک سیب کا پھل جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے تو طبیعت کے تقاضے کے مطابق آپ نے وہ سیب کا اٹھایا اور اس کو کھا لیا جب کھا لیا تو ذہن میں خیال آیا ابو سالی جو کھایا وہ تیرا نہ تھا اور جس کا تھا اسے پوچھانا تھا سبحان اللہ اسی خیال پر آپ پانی کی خالف سیمہ چلنا شروع کر دیا پھر وہ مقام آیا جہاں پر آپ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک بھاگ ہے اور بھاگ کو جو سیب کا ایک درخت ہے اس کے جو شاہیں ہیں وہ نہر میں جھکی ہوئی تھی اور ان پر اسی طرح کے لال سیب وہ لگے ہوئے تھے تو آپ نے کہا یہی بھاگ ہے اس کا میں نے پھال کھایا آپ اس بھاگ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور بھاگ کا مالک بھی کوئی عام شخص نہ تھا سبحان اللہ وہی مستجابود دعوات حغرت شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہیں جا کر کہا کہ میں نے سیب کھایا آپ مجھ سے سیب کھائی بس لے لیں گا مجھے معاف کر دیں انہوں نے سوچا یہ کوئی جوان اس طرح کی بات کرے یہ کوئی عام بندہ نہیں سبحان اللہ تو انہوں نے مختلق روایات آتی ہیں کہ چھ سال بارہ سال کا کہا کہ میرے باقی نوکری کرو میرے باقی نگرانی کرو پانی دو اور میں پھر سوچتا ہوں کیا کرنا ہے تو آپ کرتے رہے پانی دیتے رہے دے اقبال کرتے رہے ملکل ٹھیک اور پھر وہ وقت آیا جب عرصہ پورا ہو گیا مدد پوری ہو گئی تو آپ گئے آپ نے کہا جی آپ نے کہا تھا مجھے ماف کر دے کہا میں نے کہا تھا میں سوچوں گا صحیح آبتو چاہتا ہے کہ میں تجھے سیب کا حق ماف کر دوں تو میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گھومی ہے جو کانوں سے بہری ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے جو پاؤں سے معذور ہے تو اس کے ساتھ تو نکاح کر لے تو میں تجھے سیب کا حق ماف کر دیتا ہوں ٹھیک اب آپ نے آپ ایسی جو علامات بتائی گئیں ایسی شریک حیات کو اپنانا ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کے مترادیف تھا لیکن آپ نے کہا کہ دنیا کا سودا یہ سستا ہے آخرت میں رسول اللہ کی بارگیہ مشرمدگی نہ ہو جائے آپ نے قبول کر لیا پھر نے کہا وہاں پھر آپ نے دیکھا کہ ویسے اتنا تھے وہاں تو اللہ پاک نے صورت بھی خوب عطا فرمائی اور صیدت بھی خوب عطا فرمائی تو انہوں نے اب باہر آئے پریشانی کے عالم میں تو وہ جو مالک ہیں شیخ عبداللہ صومی وہ بھاپ گئے کہ یہ پریشان ہے اس وجہ سے تو کہا آپ کی کوئی بیٹی اور تو نہیں تھی آپ نے جو علامات بتائی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں تو شیخ عبداللہ صومی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جوان نہیں یہ میری وہی بیٹی ہے جو میں نے کہا تو زبان سے گنگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی غیر میرم کے ساتھ قرآن پڑا ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان یاد کیا ہے اور جو میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے غیر میرم کو نہیں دیکھا اور میری اجازت کے بغیر دہلی سے باہر قدم نہیں بڑھائے تو یہ چیزیں بیان کی اور کہا سمجھتا ہے تو ایسے آگے تجھے بے جا گیا تھا جس نہر سے تو نے پھالے اٹھا کر کھایا ہے اسی نہر میں نہر سے میں وضو کر کے تحجد کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں اپنے اللہ کی بارگاہ میں میں سجدے کرتا ہوں جو میں نے تحجد میں رو کر اپنی رب سے دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں کا سمر تو ہے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی وہ کہ میری بیٹی میری عمر یہ ہو گئی اب بحال سفید ہو گئے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے فرد کی تلاش تھی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے سبحان اللہ خود بھی اللہ کے ولی ہیں بیٹی بھی اللہ کے ولیاں ہیں اور یہ جو داماد ہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں تو جب ایسے ماں بپا کیزہ کردار ہوں کے سر تو پھر پیدا ہونے بیٹا بھی تو گوست آزم ہوگا تو یہ نوجوان اور یہ ان کی صاحبزادی یہ حضور گوست آزم رضی اللہ عنہ کے والد ہیں یہ والد ہیں اور حضور گوست آزم آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں سبحان اللہ اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں نجیب ترفین ہے سبحان اللہ حضور غوث پا کے سرکار کے جو والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی یہ بیٹے ہیں حضرت سید عبداللہ کے اور سید عبداللہ بیٹے ہیں سید یحییٰ کے سید یحییٰ بیٹے ہیں سید دعوت کے سید دعوت بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے سید موسیٰ ثانی بیٹے ہیں سید عبداللہ کے اور سید عبداللہ بیٹے ہیں سید موسیٰ علی جون کے اور سید موسیٰ علی جون بیٹے ہیں سید عبداللہ محض کے اور سید عبداللہ محض بیٹے ہیں سیدنا امام حسن محسنہ اور امام حسن محسنہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اور وہ بیٹے ہیں سونے مولاکہ اناس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمت الزہرات ان کے لال ہیں اور ماں کی طرف سے دیکھتے ہیں تو حسینی سیدہ ہیں آپ کی اممہ جی سیدہ ام الخیر احمد الجبار وہ بیٹی ہیں حضرت شیخ عبداللہ صومی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جن کا باقہ اور وہ بیٹے ہیں سیدنا ابو جمال الدین محمد کے اور سیدنا ابو جمال الدین محمد بیٹے ہیں سیدنا جواد کے جنہیں امام تقیب قادر وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی رضا کے اور سیدنا امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ قاظم بیٹے ہیں اور سیدنا امام موسیٰ قاظم بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر السادق کے اور سیدنا امام جعفر السادق بیٹے ہیں سیدنا امام محمد الباقر کے اور سیدنا امام محمد الباقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ بیٹے ہیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو والدین کی طرف سے نجیب الطرفین ہے ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں اور باپ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں سبحان اللہ حضور غصی آزم رضی اللہ عنہ کے والدین کا بہت خوبصورت اباو اجداد کا آپ نے تذکرہ اور سیسرہ نصب بیان کیا حضور غصی عظم رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت اور پھر آپ کی جو بچپن ہی کی شیر خارگی کی کرامت ہے جو امروف ہے اس حوالے سے بھی ضرور گفتگو کیجئے اور اس کا تعلق بھی ماہ رمضان المبارک ہے اس حوالے سے موقع کی مناسبت سے یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے مفتی صاحب آپ چار سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے تشریف لائے تو مطلع عبر علوت تھا تو یہ کروائیت میں ایک سال بعد کی بات ہے اس لیے کہ آپ کی اممہ جی کو اس لیے تو خبر تھی کہ پچھلے رمضان میں جو میرا بیٹا ہے یہ رمضان پورا دن دودھ نہیں پیتا تھا پھلایا بھی جاتا تو آپ نہ پیتے تھے یعنی روزے سے تھے یہ اگلے رمضان مادرزاد اگلی جو ہے رمضان اس رمضان کی یہ آپ کے کرامت ہے کہ مطلع عبر علوت تھا تو لوگوں کو تشکیق ہو گئے شک میں پڑ گئے کہ چاند رمضان کا نظر آیا کہ نہیں آیا تو آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کی اممہ جی نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اور یہ بات خبر مشہور ہو جاتی تھی کہ سالات کے گھر میں ایک شہزادہ آیا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ رمضان کا اترام کرتا ہے سوارا دن دودھ نہیں نوش فرماتی تھی آپ کی اممہ جی سے پوچھا گیا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا لوگ شک میں ہیں تو آپ کی اممہ جی سیدہ عمل خیر فرماتی ہیں میرے بیٹے نے صبحوں سے لے کر شام تا کل بھی دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے یکم رمضان ہے چاند نظر آ چکا ہے یعنی سہری کے بعد سے دودھ نوش نہیں فرماتی تھی اللہ اکبر یعنی لوگ جو ہیں آپ کی اس بچپن کی کرامت سے بھی واقف تھے اور آپ سے جب سوال کیا گیا ادریافت کیا گیا حضور غصفہ کی بارگاہ میں ارض کیا گیا کہ آپ کو کب علم ہوا آپ نے کب جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بچپنے میں جان لیا تھا جب میں ایک مرتبہ حاج کے دن تھے تو آپ فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو بیل کے پیچھے پیچھے میں چلنے لگا تو بیل نے رکھ کر کے وہ بیس بہن جان رکھ اللہ نے زبانہ تعاقی تو رکھ کر کے کہا عبدالقادر تو ان کاموں کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور جب کہتے ہیں میں مدرسے میں جاتا تو غیب سے آواز آتی بچوں راستہ دے دو جگہ دے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص شرف ہے آپ کے لئے آپ کے تحصیل علم کے حوالے سے بالخصوص ابتدائی علوم اور پھر خاص طور پر اس دور میں جو اعلی علوم وہ آج بھی اعلی ہی ہیں قرآن و عدیث فقہ کے علوم روحانی ظاہری باطنی علوم تو ان علوم کی تحصیل کے لئے آپ نے کیسے جد و جہد کی مشکلات برداشت کی سفر کیے اور پھر اس دوران بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کلام کیجئے حضرت غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ بیل والا واقعہ ہوا تو آپ نے گھر آ کر اپنی امہ جی سے ذکر کیا وہ بھی اللہ کے ولیہ ہیں بصیرت پہ ان کی بھی لاکھوں سلام تو آپ کی بارگاہ میں اجازت لی ہے تحصیل علم کے لئے اور حضرت غوث پاک سرکار ان کی پدائش بھی کرامت ہے آپ کی امی جی کی عمر مبارک سوار سال تھی جب باپ کی بلادت ہوئی ہے اور اس عمر میں عورتوں کے بچے نہیں ہوتے تو یہ کرامت تھی تو اس وقت جب ضرورت تھی ماں کو کہ بچہ پاس رہے اس وقت ضرورت تھی تو یہ دیکھئے یہ قربانی ہے یہ اللہ کے رسول کے دین کے لئے اپنے نانا کے دین کے لئے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا اور باپ آپ کے فوت ہو چکے تھے کم سنی میں وسحال ہو چکا تھا اور اسی دینار ان کی وراست تھی وہ پھر چالیس غوث پاک سرکار کے ایک اور بھائی بھی تھے حضرت سیدنا ابو احمد رضی اللہ عنہ تو ماں نے چالیس ان کے لئے رکھی اور چالیس آپ کی دامن میں سی دیئے اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ عراق کی طرف سفر فرمائیں اور وہاں پہ جا کر کے تحصیل علم کے لئے تو آپ آپ دیکھئے جس کافلے میں بیچ رہے ہیں کوئی رشتے دار نہیں ہے اس کافلے میں ہمارے تو ہاں ساتھ والی گلی میں نہیں بیچتے مدرسے میں مشکت تھی محنت تھی مسائب تھے سفر کے تو آپ اس کافلے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ایک روایت میں عمر 12 سال ہے اور ایک میں 18 سال کی عمر ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اور ایک مقام آتا ہے جہاں پر جا کر جتھا جو ہے وہ آپ کے کافلے کو رو کر لوٹنا شروع کر دیتا ہے تو جس طرح وہ سارے تحچروں کو لوٹ رہے تھے ہر شریک کافلہ کو لوٹ رہے تھے تو ایک جو ہے ڈاکو وہ آپ کے پاس آتے آ کر کہتا ہے بیٹے اب بتا تیرے پاس کیا آپ فرماتے ہیں میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ کہتا ہے اس پہ میں وقت ضائع کروں گا لڑکا کہہ رہا ہے وہ آگے چلا جاتے ہیں دوسرا بھی آتا ہے ایسے ہی بات کر یہ نوجوان ایسے ہی بات کر رہے اس کے پاس نہیں تو جب سارے کافلے کو لوٹ رہی ہے تو جو سردار تھا اس بدوی اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس نے پوچھا اپنے کرندوں سے کہ بتاؤ کوئی رہا تو نہیں کیا بتایا گیا سردار سارے کلیر کر لی ہے تمام کی تلاشی لے لیا سرچنگ کر لی ہے ہاں ایک لڑکا ایسا ہے وہ لڑکا نو عمر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہے وہ کہتا ہے ابھی وہ بتا رہا تو دوسرا ڈاکو کھڑا ہو گیا جی میں بھی گیا تھا اس نے مجھے بھی یہی کہا تو ڈاکو سردار نے کہا اتنی بڑی رقم ہے چالیس دینار چھوٹی رقم نہیں تھی اپنے باپ کی وراست میں حصہ لے کر آئے تھے اپنا تو ایک چالیس سونے کے ٹکڑے تھے بلکل صحیح تو شاید اتنا پورے کافلے سے بھی نہ لوٹا گیا صحیح اس لئے بلائیا گیا تو آپ سے پوچھتا ہے ڈاکو کا سردار اے لڑکے تو نے کہا کہ تیرے پاس چالیس دینار ہے آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس چالیس دینار ہے کہتا ہے کہ ادھر ہے آپ بتاتے ہیں تو اہدیڑا جاتا ہے تو چھنچھن کرتے وہ چالیس دینار زمین پہ گر جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکو کا سردار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہتا ہے اے لڑکے اگر تُو چاہتا تو اپنا مال بچا بھی سکتا تھا تجھے پتا تھا ہم لوٹنے والے ہیں تیرے سامنے پورے کافلے کو ہم نے لوٹا ہے اور تُو جہاں جا رہا ہے تیرے رشتے دار بھی کافلے میں نہیں ہے اور تُو جہاں جا رہا ہے تجھے زندگی کے موڑ موڑ پہ رپیر پے کی ضرورت پڑھنی تھی تُو چاہتا تو اپنے پیسے بچا سکتا تھا آپ فرماتے ہیں ڈاکو کے سردار جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا تھا اور جب ودا کیا تھا آپ کی امی جی نے تو سیدہ کے لفظ یہ تھے بیٹا پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ تیری صورت دیکھو یا نہ دیکھو آنفنی آسو تھے اور جب ودا کرتی ہیں تو کہا بیٹا نصیت یہ کی تھی بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا کچھ بھی ہو جائے کہا ڈاکو کے سردار جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھے وسیعت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں اور یہ تو چالیس دن آ رہے ہیں عبدالقادر کی جان بھی چلی جاتی تو میں اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا جب ڈاکو کے سردار نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہوا ندامت ہوئی اسے کہنے لگا کہ دیکھو ایک تو ایک بچہ ہو کر اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اور میں اتنی عمر میری پچاس ساٹھ سال ہو گئی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا تو یہ آپ کی کرامت تھی آپ کی گفتگو کی برکت سے آپ کی برکت سے تو سارے ڈاکونیں توبہ کر لی اور تمام کا سمان آپ کی برکت سے باپس ہو گیا اللہ بھرو روایات میں آتا گیا وہ بھی اللہ کے نیک بھرو اچھے یہ مشکتے کتنی اٹھائیں جب آپ وہاں پہ چلے گئے جا کر آپ نے مدارس میں پڑھنا حضرت سید مبارک المخزومی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے ادارے میں چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ تحصیل علم شروع کر دیا تو کچھ وقت گزرا کہ آپ کے پاس سے پیسے ختم ہو گئے آپ کی ماں جی ہم کہتے ہیں نا ماں کو بلیو ٹوٹھ کی ضرورت نہیں ہوتی آج کے دور کی ماں کو کسی بھی کنیکشن کی ضرورت نہیں ماں جانتی ہے میرے پتر کو کس چیز کی ضرورت ہے ماں جانتی ہے میرا بیٹا کی سال میں بے شک جی تو وہ تو پھر ولی اللہ تھے وہ تو پھر اللہ کی نیک بندی تھی سبحان اللہ بے شک تو سیدہ جان گئی کہ میرے بیٹے کے پیسے پیسے ختم ہو گئے تو صحیح طرح گوز پاک سرکار کے پاس خرچہ ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے تو آپنا فاقہ شروع ہو گیا آپ نے تین دن سے کچھ نہ کھایا اور ادھر ماں نے پیسے بیچ دیئے ایک مسافر کے جو جا رہا تھا اجنبی تھا کہ یہ لوگ بغداد میں جانا وہاں میرا بیٹا گیا ہے بھارہ تیرہ سال عمر ہے اور اس کو یہ پیسے دے دینا تو وہ بندہ آیا وہ آ کر بزار میں پوچھتا ہے کہ جلان سے ایک لڑکا آیا ہے بھارہ تیرہ سال اس کی عمر ہے میں نے اسے ملنا ہے وہ پوچھتا رہا پورے شہر میں اسے نہ پتا ملا حضور گوز پاک سرکار کا تو وہ خود بھی غریب تھا تو اس کے اپنے پیسے بھی ختم ہو گئے ٹھیک ہے اس کو ضرورت پڑے وہ تھک بھی گیا اسے زیادہ قیام کرنا پڑا آپ کو ڈھونڈنے کی خاطر تو پھر اس نے جو آپ کی ماں جی نے آپ کے لئے پیسے دیئے تھے انہی پیسوں میں سے اس نے کھانا خریدا اور اس وقت مسجد میں چلا گیا پانی کا انتظام وہاں ہوتا تھا مسجد مساجد میں تو پانی کہا مل جائے گا وہاں پہ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا وہ بندہ تو لکمہ توڑ کر کہ مو کی طرف جب لے جانے لگا اس نے دیکھا مسجد کے دوسرے کونے میں ایک لڑکا بیٹھا ہے بارہ تیرہ سال کا اس کی اتنی بھوک لگی ہے کہ یہ لکمہ اپنے مو کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اس لڑکے کا وہاں پہ مو خود بخود کھل جاتا ہے تو اس نے دعوت دی اسرار کر کے بلائے بیٹا میرے ساتھ آ کر کھانا کھالو تمہیں بھوک لگی ہے تو وہ لڑکا آتا ہے آ کر اس بندے کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تو کھانے میں ابھی شروع ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے جی اتنے دن سے میں آیا ہوں میں ایک لڑکے کو ڈونڈ رہا ہوں تیرہ بارہ تیرہ سال عمر ہے اور جلان سے آیا عبدالقادر اس کا نام ہے تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرا ہی نام عبدالقادر ہے میں ہی جلان سے آیا ہوں سبحان اللہ تو وہ کہتا ہے ارز کرتا ہے جی آپ کے پیسوں سے کھانا خریدا ہے میری یہ خیانت مجھے معاف کر دیجئے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے تو حضور غوث پاک سرکار نے وہ کھانا اسے بھی کھلایا خود بھی کھایا اور جتنے ماں نے پیسے بیجے تھے آپ نے آدھے پیسے اس کو عطا کر دی اسے خوابت کر دی اور آدھے اپنے کہا تیرے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے تو یہ اس بچپنے کے عالم میں جب بندے کے پاس بھی کچھ نہ ہو اور آپ کی باقی ساری زندگی دیکھیں آپ بیڑی والے کے پاس چلے جاتے ہیں ملاح کے کشٹی والے کے پاس اسے پیسے جمع کروا دیتے کہ کوئی مسافر تیرے پاس آئے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو نیچے نہ ہوتارنا سبحان اللہ تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے دور نہ رہ جائے سبحان اللہ اور کوئی مسافر منزل سے پیچھے نہ رہ جائے تو نور والے کے پاس کہ کوئی آئے جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانا ضرور کھلانا تاکہ کوئی بھوک آنا سوئے اور پوری زندگی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا یہ کھانا کھلانا اور لباس اور یہ معاملات ان کے ضروریات پوری کرنا یہ آپ کا معمول رہا آپ کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں لوگ آنا تے دنیا اگر دنیا میرے پاس ہوتی تو فرماتے ہیں میں غریبوں کو فقیروں کو ساری کھلا دیتا سبحان اللہ اور خود فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی میں سوراں خیر بے شک جو مرضی ہتھیلی میں آیا جائے تو شام تک فقرہ اور غرابہ میں تقسیم فرماتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت ناظرین و سامعین نائن نیوزہ چڑی کے لائی سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ آپ کی صیرت آپ کا اخلاق آپ کے کردار آپ کی کرامات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سلطلہ اکرام جاری رہے گا اس دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہ عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ احمد علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حافظ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا تالیب دیدار بنایا سبحان اللہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین بنائے گئے میرے سرکار کی خاتے کونین کی خاتے سرکار بنایا سبحان اللہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا کون جی دے تمہیں اپنے خزانوں کی خودانے کون جی دے تمہیں اپنے خزانوں کی خودانے محبوب کی آمال کو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ناظرین سامعین ان بابرکت المحات میں بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے حضور عزیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور خوبصورت کلام پیش کیا گیا ناظرین سامعین نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی فلمت میں پیش کی جاتی رہے گی انشاءاللہ والعزیز پورا رمضان المبارک آج حضور عزیعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے کلام کیا جا رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساشری کے گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب ناظرین سامعین حضور عزیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلہ نصب پر گفتگو ہوئی خوبصورت عزمت رفعت اور شان اسی طرح آپ کے اباوجداد کا ذکر ہوا وہ بھی اولیاء اللہ اہلِ بیعتِ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالِ پاک میں سے پھر بچپن کی اور تحصیلِ علم کی کرامات کا ذکر ہوا عام طور پر کرامات تو بیان کی جاتی ہیں تعلیمات بیان نہیں کی جاتی ہیں لیکن تعلیمات کا بھی ذکر ہو رہا ہے مزید ہوگا اور اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ یا پیر انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہیں دین کے علم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے ایک لوگوں کا خیال ہے خام خیالی ہے اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں پیرانِ پیر حضور غوثِ عظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کو آپ روحانی اور باطنی قرآن و حدیث فقہ کے تمام علوم اور تمام علوم کے تمام شعبوں میں ماہر ہیں عالمِ دین ہیں عالمِ ظاہر ہیں عالمِ باطن ہیں عالمِ حق ہیں اور ولایت کے لئے بھی علمِ دین کا حاصل کرنا یہ شرط ہے یہ ضروری ہے یہ لازمی ہے علم کے بغیر تو اللہ تعالی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی تو حضور غوثِ عظم رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بھی تمام مسلمانوں کے لئے اور بالخصوص صوفیاء کے لئے روشنی کا مینار ہیں مشاعر راہ ہیں آج ضرورتی سمر کی ہے کہ اگر ہم سلوک کی منازل پر چلنا چاہتے ہیں سلوک کی منازل تیع کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ تصوف کی منزل ہے اس راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو پھر حضور غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مبارک زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوں کی پیروی کرنا ہوگی یعنی صرف کرامات نہیں کرامات حق ہیں ان اولیاء اللہ کی شان ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرامات کے ساتھ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور پھر ان کا علمی روحانی مقام و مرتبہ کیا ہے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تفصیل جانتے ہیں جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب حضور غوثِ عظم رضی اللہ عنہ آپ کا علمی روحانی مقام و مرتبہ آپ کی تصانیف اور جو دینی حوالے سے اور روحانی حوالے سے مختلف شعبوں میں اللہ تعالی نے آپ کو عوج کمال عطا فرمایا اس پر گفتگو کیجئے حضور غوثِ پاک سرکار نے تحصیل علم کے بعد پچیس سال آپ نے چلا کشی بھی فرمائی گئی اور آپ نے ریاضت و مجاہدہ جو آپ نے جب بیعت فرمائی ہے تھوڑا اندازہ کی جئے ناظرین کے لئے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کیسے شخصیت ہوگی وہ کیسا پیر ہوگا وہ کیسا کامل انسان ہوگا جس کے مرید حضور غوثِ پاک سرکار رضی اللہ عنہ ان کا نام آپ کے جو پیر ہیں آپ کے جو شیخ ہیں مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرتِ ابو سید مبارک المخزوم رحمت اللہ تعالیٰ تو یہ شجرہِ آلیہ آپ جنیدی سلسلے میں بیعت فرمائیے آپ نے تو یہ آپ کا کمال کہہ لیچئے جنیدی سلسلے میں بیعت فرمائی اور جب آپ کے سلسلے میں بیعت ہوئے تو یہ سلسلہ قادریہ بن گیا آپ کے نام نامی سے منصوب ہو گیا آپ کے شیخ ہیں حضرتِ ابو سید مبارک المخزوم رحمت اللہ تعالیٰ ان کے شیخ حضرتِ ابو الحسن علیہنکاری رحمت اللہ تعالیٰ ان کے شیخ حضرتِ شیخ ابو الفراد ترتوسی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے شیخ حضرتِ ابو الفضل عبدالواحد قمیمی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ مرید ہیں حضرتِ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرتِ ابو بکر شملی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو جو فیض ملا ہے آپ نے جو بیعت فرمائی ہے وہ حضرت سید تائفہ حضرت ابو قاسم سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے جو پیرو مرشد ہیں وہ حضرت خاجائے سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت خاجائے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں وہ حضرت خاجائے معروف کرخی وہ ہیں جنہوں نے اسلام بھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست حق پر قبول فرمایا اور ان کے گھر کے یہ دوبی ہیں اور جن کے گھر کے دوبی کی یہ شان ہو اس گھرانے کی اہل بیت کی شان اور رفوتوں مرتبوں کا کون ادازہ رہا ہے اسی گھرانے سے حضرت امام علی رضا آپ کو فیض ملے حضرت امام موسیٰ قاظم سے اور حضرت امام موسیٰ قاظم آپ کو فیض ملا اپنے شیخ اور اپنے والدے گرامی حضرت امام جعفر السادق سے اور حضرت امام جعفر السادق آپ کو فیض ملا امام محمد الباقر سے اور حضرت امام محمد الباقر آپ کو فیض ملا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کو فیض اس زبان سے ملا اس منبع فیض سے ملا کہ جنہیں فیض اپنے بابا مرتضی اور نانا مصطفی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک تو یہ آپ کا سلسلہ طریقت ہے اسے ہی سلسلہ قادریہ بھی کہا جاتا ہے اور جو علم کی بات آپ نے فرمائی ہے ولی ہونے کے لیے علم تو جاہل تو ولی ہوتا ہی نہیں ہے جاہل تو رہنمائی کاری نہیں سکتا آپ نے خود لکھئے دیکھئے حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں خود اپنے بارے فرماتے ہیں دراست العلمہ حتی صرف تو کتب سرماتے میں علم پڑتا گیا پڑتا رہا حتی کہ میں کتب بن گیا تو یہ پڑتے پڑتے اللہ نے یہ درجہ اطا فرمائے ہیں پڑھاتے پڑھاتے کیا مقاموں سبحان اللہ اور آپ کا جس طرح آپ فرما رہے تھے ظاہری علوم اور باطنی علوم روحانی علوم میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر جیلان اور غالباً اس کا ترچمہ آج اردو میں بھی ہو چکا ہے تفسیر جیلانی آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے کوئی پڑھے تو صحیح اور پھر آپ کی تیس سے زائد تصانیف ہیں اور آپ کی تصانیف پھر آپ کے ظاہری علوم دیکھنے ہو ظاہری علوم پر گنیا تو طالبوں دیکھ لیں آپ اصول و دین عقیدے کی عقائد پر آپ نے لکھی ہے اور تصمف پر دیکھنی ہے تو فتوح لگایا ہے کمال کی کتاب ہے اور صرح الاسرار آپ نے اس میں اسی سے زائد مقالہ جاہتے ہیں الفتح الربانی الفتح الربانی بھی آپ کی ہے اسے دیکھ لیں آپ اور ویسے جو علماء اکرام فرماتے ہیں تصوف کے جو پانچ بنیادی کتابیں کہا جاتا ہے کہ سب سے اوپر جو درجہ دیتے ہیں زمانے کے اعتبار سے جو درجہ بندی کی گئی ہے تو کتاب علماء فی تصوف یہ حضرت ابو نصر سراج نے لکھی ان کی ہے اور اس کے بعد آتی ہے صالح کو شہریہ حضرت امام قاسم کو شہری کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کے بعد آتی ہے کشف المحجوب حضور داتا صاحب کی اس کے بعد آتی ہے فتوح الغیب حضور غوث پاک سرکار کی اور اس کے بعد آتی ہے عوارف المعارف یہ پانچ بنیادی کتاب ہیں وہ حضرت شیخ شابودین سوروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے اور یہ پانچ زمانے کے اعتبار سے ہیں ورنہ اگر درجہ کے اعتبار سے کریں تو حضور غوث پاک سرکار کی فتوح الغیب کا یا دوسرا درجہ ہے یا تیسرے درجہ پہ آتی ہے اور ان کے بھی اردو تراجم دستی ہیں اور فتوح الغدی اس پہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے اس کی شرعہ لکھی ہے انہوں نے اس کی شرعہ لکھی ہے تو اس میں آپ جو علم کے بارے میں اور آپ کی جو خطابات اس کے علاوہ ہیں بے شکر آپ ایک دن میں تیرہ پیریڈز پڑھاتے تھے سبحان اللہ تیرہ علوم اور بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور آپ آپ کو پتا ہے پڑھاتے بھی تھے وہ بھی استفادہ کرنے والوں میں شامیہ وہ ان کے ادارے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا طالبی لیم ان کے پاس تو وہ مرید تھا حضور غوث پاک سرکار اور محدث ابن جوزی کے بارے میں وہ آپ کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہتا استاذ جی کہ میرے شیخ آئے ہیں ان کا درس قرآن ہے میرے شیخ ہیں ان کا درس قرآن ہے تو آپ کو حضور غوث پاک سرکار کے علمی مقام کا مطلب نہیں جانکاری تھی پہلے نہیں جانتے تھے تو محدث ابن جوزی وہ جو طالب علم آپ کا تھا مرید ان کا تھا اسرار کر کے اپنے استاذ کو اپنے شیخ کے مجلس میں لے گیا تو وہاں طریقہ کار یہ تھا یہ کاری صاحب کھڑے ہوتے وہ قرآن کے آیت علاوات کرتے اور حضور غوث پاک سرکار اس کی تفسیر فرماتے سبحان اللہ تو حضور محدث ابن جوزی وہاں پہ مجلس میں بیٹھ کے اپنے شاگرد کے ساتھ ہی تو ایک آیت پڑی گئی تو محدث ابن جوزی خود فرماتے ہیں کہ ایک آیت پڑی اور حضور غوث پاک سرکار نے اس کی تفسیر فرمائی تو جیسے تفسیر فرماتے وہ جو مرید تھا غوث پاک سرکار کا وہ ایسے دیکھتا سپائش طلب نظروں سے دیکھیں تفسیر فرمائی محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اشارے سے مجھے بھی آتی ہے ٹھیک ہے دوسری فرمائی یہ تفسیر میں جانا تھا ہاں جی پھر شاگرد نے دیکھا پھر فرمایا ہے مجھے بھی آتا ہے یہ تو گیارہ تفسیریں فرمائی گیارہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے آتی محدث ابن جوزی کہتے ہیں لوگو اس کے بعد گیارہ کے بعد چالیس تفسیریں فرمائی گوہ اس پاک سرکار نے یہ کہای تھی اور گیارہ کے بعد مجھے نہیں آتی تھی جو حضور گوہ اس پاک سرکار نے تفسیریں فرمائی یہ تفسیر میں عظیم مفسر آپ ہیں اور ایک مجھے بلادِ عجم سے ایک مسئلہ چلا گیا مسئلہ یہ تھا ایک بندے نے قسم اٹھا لی تلاق کی قسم اٹھائی کہ میں اگر وہ عبادت نہ کروں جس میں میں تنہا یقتہ ہوں عبادت کرنے میں تو تلاق تین تلاقیں ہو جائیں تو علماء اکرام بڑے پریشان ہو گئے بڑے تغدہوں میں مسئلہ کا حال نہ ملا تو وہ مسئلہ لے کر کے حضور گوہ اس پاک سرکار کی بارگاہ میں آگئے آپ نے یوں مسئلہ فرمایا کہ وہ آشش کر اٹھے آپ نے فرمایا یہ کوئی بات ہی نہیں جس نے قسم اٹھائی ہے اسے کعبہ میں لے جایا جائے اور خالی کروا کے کعبہ کے سین کو اس بندے کو کہے کہ اللہ تواف کرے تو جب یہ تواف کر رہا ہو تو دنیا میں کوئی اور بندہ اس عبادت میں شریک نہیں ہوگا تو اس طرح تلاق واقع نہیں ہوگی اللہ اکبر فقی بھی تھے مفتی تھے اور چاروں جو مذاہب فقہ ہیں اس پر فتوہ دیا تھے اور اتنے بڑے فقی تھے ایک مرتبہ سو گے قریب فقی آپ کا امتحان لینے کے لیے سوال اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کی مجلس میں آگے کہ ہم غوث پاک سرکار سے سوال کریں گے اللہ اکبر تو جیسے ہی وہ بیٹے حضور غوث پاک سرکار نے ایسی نظر فرمائی ان کے دلوں پر کے سوالات صلب کر لئے اللہ اکبر ہم انہوں نے اپنے کپڑے پھار دی یہ ذہن میں کچھ چیز نہ رہی اور پھر آپ ایک ایک کے جو ذہن میں سوال تھا خود ہی سوال فرماتے خود ہی دماغ ارشاد فرماتے سبحان اللہ اور جو آپ پہلے فرما رہے تھے مجھ سے پہلے گفتگو کی آپ نے کہ جو ولی ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا اس کے لئے علم ضروری ہے تو حضور غوث پاک سرکار خود فرمایا خود لکھایا اپنی کتاب میں آپ فرماتے ہیں لا یجوز لی شیخن این یجلسہ سجالہ سجادت سجالہ سجادت سبحان اللہ حتیہ یکون و فیہ فرمایا کہ کسی نقرہ کا سیگہ شیخن کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مسند وہ پیری پہ بیٹھے مرید کرے بیعت کرے کسی شیخ کے لئے جائز نہیں یہاں تھا کہ اس میں بارہ خسلتیں نہ پائی جائیں اللہ اکبر اور دو خسلتیں اللہ والی ہوں اس میں پھر فرمایا وہ خسلتا من نبی اللہ اور دو اللہ کے رسول والی خسلت وہ پھر فرمایا وہ اسم نقرہ من عبی بکر心 صدیق رضی اللہ تعالی sẽ ابوبکر صدیق والی پھر فرمایا وہ خسلتا من عمر بن الخطاب دو حضرت عمر بن غنی والی پھر فرمایا وہ خسلتا من علی بن ابی طالی رضی اللہ تعالی یہ بارہ پانچ یعنی چار چھ ہست یہ ہے ساتھویں کا ذکر نہیں ہے دو دو ان کی خرسلتیں پائی جائیں تب وہ بیعت کرے تب وہ شیخیت کا دعویٰ کرے یعنی ان ان کے صفات دو دو کہ یہ مظہر بنیں عطائی طور پر پھر اولیاء اللہ پھر وہ مسند پہ بیٹھے آپ یہ میار اور میرٹ قصوٹی دے دی حضور گوست پاک صدقاب نے جن کے گھر سے بور لگتی ہے جن کا قدم رخمت کل ولیین پہ ہے حکم میں تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں خسلت من اللہ یکون ستارن وغفارن فرمایا وہ پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے لوگوں کے عیب چھپائے مریدوں کے عیب چھپائے اپنے قریب والوں کے عیب چھپائے لوگوں کی غلطی کیا معاف کر دے لوگوں کی پردہ پوشی کریں میں اختصار کے ساتھ باقی بھی بیان کر دوں جی اور خسلت من نبی اللہ دو اللہ کے نبی والی ہونی چاہیے شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو سبحان اللہ یعنی شفقت بھی کرے لوگوں پر اپنے مریدین پر مسلمانوں پر مخلوق خدا پر اور رفیق نرمی بھی برتے سبحان اللہ نرمی بھی برتے نرمی کرنے والا بھی ہو شفقت کرنے والا بھی ہو بلکل ٹھیک ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیارے حبیب سے لوگ انتا فرزن غلیظ الخلب اے حبید ہم نے تم کو نرمی اطا کی اگر آپ تھوڑی سختی کر دیں لن فدو منہ حولی تو یہ تو آپ کے قریب سے ہی اٹھ جاتے لوگ آپ کے قریب نہ آتے ہم نے آپ کو نرمی دی اللہ کی رحمت سے نرمی تو دو یہ والی نرمی ہو یہ والی شفقت ہو آپ فرمائے وقع صلی اللہ منہ عبی بکرینی صدیق دو حضرت عبو بکر صدیق والی ہوں یقون و صادقن و متصدقن وہ صادق بھی ہو اور لوگ اسے سچا کہتے بھی ہو یعنی خود بھی سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولے یاد رکھئے جس زبان پر جھوٹ ہوتا ہے اس کو کبھی کشف نہیں ہوتا اس کو کبھی الہام نہیں ہوتا اس کو سگنل ہی نہیں آتے اگر آپ ہی جائیں تو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے جاننے تاہیدہ نہیں اٹھا سکتا تو شرط یہ ہے ولی ہونے کے لیے شیخ ہونے کے لیے کہ وہ بندہ سچ بولتا ہو اور سچ بھی ایسا بولتا ہو لوگ بھی کہیں کہ بندہ سچا ہے یہ سچ بولتا ہے اور پھر فرمائے وخاصلاتہ من جو حضرت عمر فاروق سے ہیں یکونو امارن او نہاین کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا بھی ہو اور برائی سے روکنے والا بھی ہو سبحان اللہ اب یہاں دیکھئے کہ شفیق رفیق وہاں نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی سے نہیں روکنا بلکل صحیح نہیں وہ دعوت میں نرمی ہے بلکل صحیح یعنی کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا بھی ہو اور برائی سے روکنے والا بھی ہو ہمارا عالمی ہے یہ بڑی بڑی ہماری جماعتیں تو ہیں دعوت دیتی ہیں نیکی کی لیکن برائی سے کوئی نہیں روکتا ہے نہیں روکتا ہے بلکل صحیح اور قرآن میں بھی ہے اللہ کے لئے معبت تو ہے اللہ کے لئے بغض نہیں ہے بغض نہیں ہے اور قرآن کریم میں ان اللہ یا امرو وہ جو آیت ہے کہ حکم دیا کہ آپ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے کوئی نہیں روکتا یہ تو کئی مقامات پر ہے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّا فِي الْأَرْدَقَامُ صَلَاوَاتُ الزَّكَا وَمَعْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف ہے یہ کام سوکھا جو ہے یہ اسانی سے ہو جاتا ہے اور نہیں انل منکر نہیں ہے وہ آپ کو دعوت دین تو لوگ دیتے نظر آئیں گے نیکی کی دعوت دیتے نظر آئیں گے لیکن اگر یہ کچھ برائی ہو رہی ہے یا کوئی شادی پر مطلب ایسی غیر شریع عرکتیں ہو رہی ہیں تو وہ روکنے میں نہیں آئیں گے تو کہا وہ نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے روکنے والا بھی ہو یہ دو خاصلتے حقرتِ عمر والی وَخَاصَلَتَ مِنْ عُثْمَانَ بَنِ اَفْحَانَ سُلْحَانَ اللَّهُ وَخَاصَلَتَ مِنْ اَفْحَانَ اللَّهُ تمام صحابہ اکرام اور اللہ کے جتنے ولی ہیں نیک بندے ہیں حضور داتا صاحب ہیں حضور سلطانِ باہو ہیں خاجہِ غریب نواز ہیں اور غوثباق سرکار ہیں جتنی کی بھی صیرت پڑی ہے تو تمام کے جو سلوک علیدہ ہیں مطلب طریقِ علیدہ ہیں اور شریعتِ علیدہ ہیں کلمیں بھی علیدہ ہیں لیکن جو ایک چیز کامن ہے نا جی جو مشترک بات ہے وہ کھانا کھلانا ہے یعنی مذائبِ فقہ ہو سکتا کوئی انبلی یا شافعی یا مالکی یا نفی ہے یا کوئی چشتی سلسلے ہو قادری سے ہو نقشبندی سے ہو ٹھیک ہے اپنا منزل ایک ہی ہے لیکن یہ چیز بھی کامن ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے مخلوقِ خدا کے لئے دسترخان بچھاتے تھے تو فرمائے اس میں یہ بات بھی ہو یہ نہیں کہ بس یہ کرنے والا نہ ہو دینے والا ہو وہ کھانا کھلانے والا لوگوں کو دے لوگوں سے لے دینے والا ہو کھانا کھلانے والا ہو پھر پہنے والا ہو اور دو حضرت علی والی ہوں عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو سبحان اللہ بلکل ٹھیک یعنی عالم بھی ہو بہادر بھی ہو ٹھیک تو جب تک فرمایا یہ بارہ علم کے بغیر بھی نہیں علم کے بغیر بھی نہیں بے علم نہ تابع اور بزدر نہ ہو حق کی بات کرنے والا ہو یہ نہ ہو حق بیانی نہ کر سکے بلکل ٹھیک فرمائے جب تک کہ یہ بارہ خسلتیں کسی شیخ میں نہ پائی جائیں تو وہ اس کے لئے جائز نہیں لا یجو ذو لیشیخ اینید لسالہ سجادت نہایا اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مسند پہ بیٹھیں اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آخر میں اس پر بھی کلام ہو آپ کی تعالیمات کا آپ نے ذکر کیا مختصرا آپ کی تعالیمات سے امت مسلمہ کے لئے ہمارے نوجوانوں کے لئے علماء کے لئے تمام طبقات انسانیوں کے لئے اور مسلمانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں ان کے لئے کیا خاص پیغام ہے خاص پیغام آپ اپنی کتاب فتحال غیب میں لکھتے ایک مقام پہ لکھتے اردی بدون تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ سبحان اللہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام آپ کا امت کے لئے اشاہ کے لئے کہ رزق میں عملے میں کناہات اختیار کریں اللہ نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جائیں کبھی لالت نہ کریں کبھی ہرس نہ کریں صحیح کبھی زیادہ کی ہرس نہ رکھیں بلکہ جو اللہ نے دیا ہے جتنا اللہ دیرس پہ راضی ہو جائیں وہ کسی درویش نے کہا خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے نصیب بڑے اچھے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیبوں پہ خوش ہے اللہ حرم بے شک مانا بھی یہی بانتا ہے مانا بھی تو فرمائیں اردی بدون تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ اور کریمہ کا علیہ السلام کی جیسے آپ فرمانے لگتے ہیں حدیث مبارکہ بھی ہے بلکل کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہارے تھوڑے سے عمل سے سبحان اللہ تم اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ اللہ تمہارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو کنات کا آپ نے درس دیا آپ ہر چیز بانٹ دیا کرتے تھے اور ماعالی منق تصدا کی یہ تفسیر ہیں بلکل یعنی آج یہ ایک مسلمان فرد سے لے کر ایک مسلمان گھرانے حتیٰ کہ پورا ایک مسلم ریاست مملکت اسلامیہ پاکستان ہی کی بات کر لیں امت مسلمہ کی بات کر لیں اگر اسی ایک چیز کو ہم اس ایک اصول کو ہی اپنا لیں ان تمام انفرادی تمائی سطحوں پر تو پھر یہ جو معاشی معاشی ہم رونا روتی ہیں یہ بھی ختم ہو سکتا ہے سر آپ معاشی رونے کی بات کرتے ہیں زندگی کا ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے آپ دینے والے بنے تو سہیں اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت ڈالتا ہے اللہ پاک آپ کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے جو بندہ دینے لگ جائے اور معاف کرنے لگ جائے شکر کرنے لگ جائے کنات پسند ہو جائے شکر کرنے یہ قرآن کا فیصلہ ہے لائن شکر تم لا عزید انکم فرمایا تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا تو آپ بانٹیں یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹیں اور اسی سے اگلی بات یہ یہ کرم والوں کی علامتیں ہوتی ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے سار وہ نرم دل ہوتے ہیں اور ان کی نشانیے وہ بانٹتے ہیں سخی ہوتے ہیں یہی ساری خصلتیں جو ہیں جو ہی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اللہ کبھی بخیل کو اپنا دوست نہیں بناتا بخیل بھلے جتماں بھی عبادت گزار اور سخی اللہ کا دوست ہے تو لین شکر تم لا زید انکم پھر فرمایا والین کفر تم انا عذاب لا شدید اگر تم انکار کرو گے ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے تو عذاب مہنگائی بروزگاری معاشی معاملات تیگر یہی تو فرق نہیں سمجھاتا ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں کہ اسلام کا حسن دیکھی ہے اسلامی نظام کا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو آپ کی جمہوریت ڈیموکریسی ٹیکس لگاتی ہے وہ وہ بھی دیتا ہے جو دس لاکھ کماتا ہے اور وہ بھی دیتا ہے جو دس ہزار کمانے مارا ہے اور اسلام کا حسن دیکھیئے کہ اسلام ان پر زکاعت لگاتا ہے جو صحابی حسیت ہے وہ دس ہزار والے پر نہیں لگاتا وہ اس کے پر نہیں لگاتا جو ایک ڈنکہ آٹا خرید ہے دو کلو اس پر زکاعت نہیں ہے اور ٹیکس تم سب پر لگاتے ہو تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ زکاعت کا جو نظام ہے وہ آجائے اسلامی نظام آجائے تو کوئی بھوکا نہ رہے معاشی خوشکہ حالی بھی ہو سلحان اللہ بلکل صحیح بہت خوبصورت گفتگو ناظرین و سامین حضور عوضی آزم رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا گیا جتنا بھی گفتگو کی جائے وقت کم ہے مختلف پہلوں پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت کے دعوان کو سمیٹھتے ہوئے نائن نیوز ایچ لی کے لائی سٹوڈیو سے یہ رمضان مبارک کا کی جو سپیچل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ایک خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان صنعہ خان جنابِ حافظ احمد علی شاہی صاحب جی حافظ احمد علی لجبال نبی میرے دردادی دوا دینا لجبال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقتِ نزا آئے دامندی ہوا دینا مینات تیری پڑھ دا میں ذکر تیرا کر دا مینات تیری پڑھ دا میں ذکر تیرا کر دا اس ذکر دی برکتنا اس ذکر دی برکتنا میری قبر وسا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقتِ نزا آئے دامندی ہوا دینا دل رو دا اجادے نے جدولو کی مدینے نو دل رو دا اجادے نے جدولو کی مدینے نو ہون سانو بھی اے آقاب ہون سانو بھی اے آقاب دربار بولا لینا لجبال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقتِ نزا آئے دامندی ہوا دینا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ناظرین و سامین نائن نیوز ایچڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارکی سپیشل ٹرانسمیشن کا یہ آج کا پروگرام اختدام پذیر ہوتا ہے اپنے میز بان محمد لقبان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان پیدے شاہ جہاں صدا رمضان اللہ